بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس خطاب کا آغاز انہوں نے اس وجہ سے کیا کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ کسی نہ کسی طرح میری یہ بات آپ تک پہن جائے عمران خان صاحب کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ ایک یزیدیت کا مظاہرہ اتنے ظلم کا مظاہرہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اللہ معاف کریں مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جانوروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں سن لے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ آپ کو بتا ہے گرمی کتنی ہے کتنی زیادہ گرمی ہے اتنی گرمی کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پنجروں میں رکھا ہے پنجروں میں انسانوں کو رکھا جاتا ہے پنجروں میں کس کو رکھا جاتا ہے اب یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب بھی بہت ہلا گئے ہیں بچارے باپ کے ان کو گرمی بھی ایک بہت لگ رہی ہے اور ایک حالات بھی ان کے اوپر سے انٹرینٹ بھی بند اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کسی طرح پیغام آپ تک پہنچ جائے کیونکہ دیکھیں نا میرے لوگ جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں شیری مزاری کے پی ٹی آئی چھوڑنے پر انہوں نے شکر ادا کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے کہ شیری مزاری نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ ان کو بلڈ پریشر تھا اتنی گرمی میں بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے ایک جیل سے نکل کر دوسری جیل میں دوسری جیل سے نکل کر تیسری جیل میں مطبع عمران خان صاحب نے جب اپنے کارکنان کی تربیت کی تو ایک گنڈا کلچر کی تربیت کی برگر کلاس کو گنڈا بنانے کی کوشش کی اور اب جب ان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس کے پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس کو بھی وہ اس طرح سے ایک رونگ پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی گرمی میں ان کا بی پی ہائے ہوتا ہے کونسا سیاسی کارکن ہے جو کہ موسم دیکھ کر کے سیاست کرتا ہے کونسا ایسا سیاسی کارکن ہے جو کہ جیل کے اندر موسم کے اتبار سے جائے گا جیل جیل ہوتی ہے بھائی کیوں کیا سردیوں کی جیل بہت گرم ہوتی ہے سردیوں کی جیل کے اندر بہت آپ کو لہاف اور رضائیاں دی جاتی ہیں ہیٹر دیے جاتے ہیں اور گرمیوں کی جیل کے اندر جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں پروائیٹ کیا جاتا ہے اور آپ کا بی پی ہائے ہو جاتا ہے مطلب رونگ قسم کے کونسپٹ میں یہاں پرنا صرف اس بات کے لیے ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر ہے اور یہ تصویر سکھر جیل کی ہے یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھرپور جوانے کی تصویر ہے میں مطلب ایسے مقابلہ تو کوئی نہیں ہے میں تو اول مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتی لیکن کیونکہ میرے اس ڈیجیٹل پلاتفورم کے جو ویوئرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یونگسٹرز بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں اور ان کے اندر پولٹیکل ڈائیوارسٹی بھی ہے تو اس لیے مجھے ان کے لیے یہ تصویر شیئر کرنا پڑی کہ بینظیر بھٹو گرمی کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ کتنی گرمی ہے شیری مزاری سے گرمی برداشت نہیں ہوئی اتنی گرمی ہے کہ مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو ایکچولی آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم پر سکھر کے اندر جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو آریسٹ کیا گیا ان کی گالیں پھٹ گئی ہیں گرمی کی وجہ سے سکھر کے اندر 50 پلس ٹیمپرچر ہوتا ہے اور وہ اپنے کاؤس کے ساتھ کھڑی رہی یہ سیاسی کارکرو ہوتا ہے پھر آجائے عاصف علی زرداری پر گیارہ سال عاصف علی زرداری نے ٹورچر سہا پولس کا ریاست کا ٹورچر سہا ان تمام کیسز کے اندر جن کے اندر ان کو بائزت بری کر دیا جاتا ہے آفٹر سو منی یرز نواز شریف مرتے 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 بچے ان کو سلو پائزن کیا گیا یہ ان کا حال تھا یہ ہوتے ہیں سیاسی کارکرو رانہ سناؤلہ ان کے جیل کے اندر چینی پھینک دی جاتی تھی جیل کے فلور کے اوپر تاکہ چونٹیاں آ جائیں اور رانہ سناؤلہ جو چھوٹی سی ایک جیل ہے ایک کوٹھری سی ہے کارکوٹھری اس کے اندر سو نہ پائے لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا خیر انیویز میں تو کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے میں تو خیر صرف یہ مثالیں عمران خان صاحب کو دے رہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے ساری باتیں کر کے اس کے علاوہ اپنی ایک حکمت عملی بتائیے عمران خان صاحب نے اپنی ایک پلان بتایا اس پلان کے دو حصے ہیں ایک حصہ عمران خان صاحب کے پلان کا یہ ہے کہ سب چھپ جاؤ سچی میں اللہ کی قسم انہوں نے کھائے اب اسے قسم چکوال ہے نہیں یقین آتا تو آپ جا کے عمران خان صاحب کا بیان دیکھ لیں کیونکہ آپ کا تو انٹرنیٹ چل رہا ہے نا عمران خان صاحب کا نہیں چل رہا ہے آپ کا چل رہا ہے آپ جا کے ان کا بیان سنیں اور اگر نہیں سننے کی حمت ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو میری بات پر یقین کریں انہوں نے کہا سب چھپ جاؤ میں سب کو کہتا ہوں کہ سب چھپ جاؤ کیونکہ یہ جو ہے ایک بہت ہی اندھیری رات ہے اور اللہ تعالیٰ کو اندھیری راتیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں کیونکہ اندھیری رات کے اندرے سب سے زیادہ سبر کیا جاتا ہے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک منطرہ بھی بتایا عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک منطرہ تھا کھل جا سم سم اب لوگوں کے بچاؤں کا صرف ایک ہی منطرہ ہے اور اس منطرے کا نام یہ ہے کہ آپ پیٹ گئے چھوڑ دیں آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا سب کچھ المنگل یہ والی صورتحال ہے فطب آپ یہ سوچو اور یہ باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں مطلب میں تو صرف یہی کہوں گی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے عمران خان صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ اگر ان کی پارٹی کا نام ان کے کارکنان کے لیے گالی بن گیا ہے اور اگر گرمی اور سردی اور موسم دیکھ کر کے سیاست کرنی ہے اور موسم دیکھ کر کے جیسائیٹ کرنا ہے کہ جیل جانی ہے کہ نہیں جانی تو عمران خان کو پھر اپنی سیاسی تربیت اثر نوس کرنی چاہیے اور اپنے کارکنان کی بھی کرنی چاہیے تو عمران خان صاحب کا ایک تو یہ پلان ہے ٹھیک ہے کہ سب چھپ جائیں کوئی باہر نہ نکلے بکوز اندھیری رات چل رہی ہے اور اندھیری رات کے اندر سبر ہی کرنا افضل ہے دوسرا پلان عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے بھی میں کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں مطلب اب تو کسی سے بھی پہلے تو چوروں سے بات نہیں کرنی ڈاکوں سے نہیں کرنی لٹیرو سے نہیں کرنی مولانا سے نہیں کرنی زرداری سے نہیں کرنی شباہ شریف سے نہیں کرنی صرف اور صرف میں نے آرمی چیف سے کرنی ہے اب میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور ساتھی ساتھ وہ لوگوں کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں ایک مذاکراتی ٹیم بناتا ہوں اس مذاکراتی ٹیم کو حکومت اور جو ریاست ہے وہ قائل کر لے اگر عمران خان کے بغیر وہ یہ ملک چلا سکتے ہیں تو عمران خان پیچھے ہٹ جاتا ہے مطلب بھائی میں صدقے جاؤں یہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے زندگی بینے یہ والا نشہ چاہیے بندہ کوئی ساتھ کھنے ہونے کے لیے نہیں ہے ٹکٹ ہاتھ میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کس کو ٹکٹ دیں کوئی کھمبا بھی ٹکٹ لینے کو پی ٹی کی تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کی پارٹی پر جو ہے وہ بین لگنے والا ہے through parliament and through election commission اس کی ایک جو planning ہے وہ چل رہی ہے عمران خان کے لوگ ان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب تو ان کی corruption کی داستانیں بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں فیاضل حسن چوہان وادم آپ گوا بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ ایسی لانتان کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی اور ایسے میں مطلب آپ سوچے یار بتا نہیں یا یہ مطلب یہ کون سا نشہ ہے کہ جو آپ کو اتنی ہائے پہ لے کے جاتا ہے کہ کمال ہی ہو گیا کہ میں ایک مذاگراتی ٹیم بناوں گا اور ریاست اس کو قائل کر لے اور اس کو کہے کہ بھئی عمران خان کے بغیر جو ہے ملک چل سکتے ہیں عمران خان چھوڑ دیں اچھ اب یہ تو پلان تھے عمران خان کا اب ایک پلان ہے ریاست کا اور ریاست کا یہ پلان ہے کہ ایک کینگز پارٹی بن رہی ہے اس پارٹی کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن کینگز پارٹی اس لیے ہے کیونکہ اس میں سارے کینگ میکر ہوں گے کینگ میکر کون ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بڑے پاپفل ہوتے ہیں جن کا بڑا پاوہ ہوتا ہے عوام کے اندر شاید چاہے ان کی تنی پانچ نہ ہو ٹھیک ہے لیکن وہ کنگ میکر ہوتے ہیں یعنی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس کنیکشنز ہوتے ہیں جیسے کہ جھانگیر خان ترین صاحب ہیں ٹھیک ہے شاید ان کو عوام میں لوگ اس طرح سے نہ جانتے ہوں یا اس طرح سے ان کو نہ رسپونس دیتے ہوں جو کہ ایک رسپونس ایک پولٹیشن ایک ٹپکل ہارڈکور ہلکے کی سیاست کرنے والے سیاست دان کو ملتا ہے لیکن جھانگیر خان ترین میں اور ان جیسے لوگوں میں ایک اپیسٹی ہوتی ہے کہ اپنے پیسے اپنے کانٹیکس کے ذریعے ایک پولٹیکل پارٹی کو چلا سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹیو لی یہ کام کر سکتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لے کر انہی کوئی کنگ میکر کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک کنگز پارٹی بننے والی ہے جو کہ کنگ میکرز کی پارٹی ہوگی اور اس پارٹی کے اندر کون کون ہوگا یہ بڑے اپنے غور سے سننے ہیں یہ آپ کو خبر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی کہیں بھی نہیں ملے گی کیونکہ یہ ابھی ابھی تو خبر آئی ہے اور ہم نے آپ تک پہنچا دی اور اب دیکھئے گا آہستہ آہستہ جیسے آپ یہ سوچتے تھے نا کہ خان تو لادلہ ہے خان کے خلاف کیا ہوگا اور ہم تبی سے کہتے تھے اور آپ نیچے اسی دیجٹل پلائٹ فارم کے اوپر نیچے میری ویڈیوز کے کومنٹ کیا کرتے تھے کہ اب بی بی کچھ نہیں ہو رہا آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب کے ساتھ یہ ہو جائے گا اب ہو رہا ہے نا سارا کچھ آپ لوگوں نے نہیں سوچا تھا عام لوگوں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا لیکن ہو رہا ہے اب آگے بھی کچھ ہونے والا ہے اور وہ اس لیے ہونے والا ہے اس کی بھی بہت سی چیز ہے کیونکہ میں آپ کو لگتار اب پچھلے تین چار ویڈیوز سے یہ لگتار بار بار بتاتی چلی آ رہی ہوں کہ فوج کبھی نہیں ہارتی ریاست کبھی نہیں ہارتی صحیح غلط کی ڈبیٹے کا لگ ہے لیکن ریاست کبھی نہیں ہارتی فوج کبھی نہیں ہارتی اور فوج کے ساتھ لڑنے کا یعنی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ اور ایک ہی صورت میں آپ ان کو ایک ٹکر کا مقابلہ دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نظریات کے اوپر لڑائی لڑے یہ فیزیکل لڑائی یہ گنڈا گردی اس سے تو کبھی نہیں ہوگا یہ الٹا آپ کے گلے پڑے گی یہ غلط اقدام ہے جو جمہوری اور جو سیاسی لوگ ہیں وہ لوجیکلی نظریات کے ذریعے جمہوریت کے ذریعے فوج کا اور ریاست کا مقابلہ کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئے کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد تمغا لیتی ہے کہ ہم تو فوج کے خلاف ہیں اور اتنا ظلم اور اتنی بربریت ہیں تو جو آپ لوگوں نے فوجیوں کے گھر جلائے جو آپ لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو نشانہ بنایا جو آپ نے فوجیوں کے دفتر کے اوپر دھوا بولا جی ایچ کی اوپر وہ ٹھیک تھا کیا وہ انسان نہیں ہوتے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ان کو غصہ نہیں آتا نظریات کی بات کریں نظریات کی جنگ لڑیں آپ اپنی سیاست اپنی سیاسی نظریے سے ان کو شکست دے سکتے ہیں اس قسم کی گنڈا گردی سے نہیں دے سکتے خیر جی انیویس فوج کبھی نہیں ہارتی ہے اور زیادی سی بات ہے فوج کو تو کچھ کرنا ہے اور نون لیگ کو واک اوور نہیں دینا یہ نون لیگ والے بھی سن لیں جتنا چاہے مرضی آپ لوگ خوش ہو جائیں نون لیگ کے سپورٹرز کو اس ٹائم پر میں چاہے جتنی چاہے مرضی بری لگ رہی ہوں لیکن میں سچ بات کروں گی نواز شریف نے اپنے آخری سپیل میں اپنے آخری ٹینئور میں بہت دلیری دکھائی ہے نواز شریف نے بہت کچھ سیکھا ہے بے شک بے شک وہ فوج کی نرسلی سے آئے تھے لیکن نواز شریف نے جمہوریت کو سیکھا ان کو نظریات کا پتا چلا انہوں نے ایک نظریاتی لڑائی لڑی اور نواز شریف ایک نظریہ کے اوپر ابھی بھی قائم ہے تو آپ لوگوں کو نون لیگ کے جو باقی سپورٹر ہیں ان کو میری چاہے باتیں بری لگیں جو بھی ہے لیکن میں سچ بولوں گی اور یہ سچ کہیں نہ کہیں نواز شریف کو بھی پتا ہے اور وہ اس چیز کو جانتے ہیں اور وہ سچ یہ ہے کہ نون لیگ کو ابھی بھی واک آور نہیں دینا تو اسی لئے تو کینگز پارٹی بنانی ہے جو ساری محنت نواز شریف کو نکالنے کے لیے کی تھی فوج نے کیا اس کو واپس لے آئیں گے اتنی آسانی سے عمران خان کو بین کر کے عمران خان کا بین ہونا عمران خان کے اور ان کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نواز شریف کو بے گناہ ثابت کر کے وہ واپس لا رہے ہیں نو نون لیگ کو واک آور نہیں دینا ایک کینگز پارٹی بنے گی جانگیر خان ترین صاحب ایک ایکٹیو ہو چکے ہیں روزانہ کی بنیاد پر 20-25-25 لوگوں سے مل رہے ہیں اس ٹائم پر ان کے پاس 20 لوگوں کا ایک گروپ بھی تیار ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوں گے سنتے جائیے گا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فورڈ بلوک بن رہا ہے یہ وہ فورڈ بلوک ہوگا جو کہ پی ٹائے کے الیکٹیبلز کا ہوگا کیونکہ ابھی الیکٹیبلز کی باری نہیں آئی ہے ابھی الیکٹیبلز نے پی ٹائے کو چھوڑا نہیں ہے ابھی صرف جیسے ابھی شیری مزاری ہے فواد چودی صاحب ہے اس طرح کے لوگوں نے چھوڑا ہے جو کہ الیکٹیبلز ایکچولی نہیں ہیں جن کا نام ان کے حلقے میں ان کا توتی بولتا ہے جو الیکٹیبلز کی جب باری آئی گی چھوڑنے کے اور یہ جو آنے والے دنوں میں آنے والی ہے اس سے صحیح ڈینٹ پی ٹائے کو پڑھنا ہے تو وہ الیکٹیبلز کی جو ہے اس کے ادر پی ٹائے کے الیکٹیبلز ہوں گے اس فورڈ بلوک کے اندر اور یہ وہ الیکٹیبلز ہوں گے جن کے نام پر ووٹ پڑھتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بلے کے نام پر پڑھا ہے یا امران خان کے نام پر پڑھا ہے ایک وہ ووٹ ہوتا ہے جو کہ الیکٹیبلز کا خود ہوتا ہے اس کے لئے وہ لوگ ہوں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نراز لوگ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں پی ایم ایل این کے بھی کچھ لوگ ہوں گے پی ایم ایل این سے بھی اس کنگز پارٹی میں اس ان کنگ میکر کی پارٹی میں پی ایم ایل این کے بھی کچھ ایسے لوگ جائیں گے جو کہ پی ایم ایل این کے ساتھ خوش نہیں ہیں ان کے طرز سیاست سے خوش نہیں ہیں یا سائٹسفائیڈ نہیں ہیں اور یہ جو پارٹی ہوگی اس کا جو آپ کہلیں لائلٹی اس پارٹی کی اس پارٹی کی سب سے زیادہ جو لائلٹی ہے نا وہ نظریہ سے نہیں ریاست سے ہوگی یہ پارٹی فوج لائل ہوگی پہلے فوج بعد میں نظریہ یہ ایک پارٹی بننے والی ہے اور اسی پارٹی کی تیاری ہو رہی ہے اب جب یہ پارٹی بن جائے گی اور جب یہ پارٹی مضبوط ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر انتخابات کی طرف جایا جائے گا اچھا اب ایک ملین ڈالر سوال یہاں پر یہ ہے جو کہ ابھی تو سوال ہی ہے اور ابھی اس کو میں ایسا سوال ہی آپ کے سامنے رکھوں گی اور جیسے ہی ہمیں بھی اس کا جواب پتا چلے گا اور جیسے مزید ہمیں خبر آئے گی ہم مزید اس کے اندر اپ ڈیٹ کر دیں گے آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے ویسے تو آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یاد بھی رکھتے ہیں نیچے کومنٹ بھی کرنا ہے جو جانگیر خان ترین صاحب ہے نا ابھی ان کو اس کینگ پارٹی کا ہیڈ بنایا جائے گا اب مجھے نہیں پتا کہ جو جانگیر خان ترین صاحب ہیں یا ان داتس وائی ایسا ملین ڈالر کوسٹن کیونکہ جانگیر خان ترین خود ایک بہت بڑی سکسس سٹوری ہے کیونکہ وہ کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہے جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ خود ایک نومل آرڈنری جوپ کرنے والے آدمی تھے انہوں نے بزنس میں قدم رکھا انہوں نے خود پیسے کمائے ان کے اولادے بہت امیر ہیں اور بعد میں جانگیر خان ترین صاحب جو ہیں وہ بہت امیر ہوا ایسا نہیں تھا کیونکہ ماں باپ نے ان کو کوئی بہت عربوں کھربوں کی جائداتیں ان کے نام کر دی تھی جانگیر خان ترین ہمسیلف is a success story اور میں اس حوارے سے ان کے بڑی قدر کرتی ہوں لیکن ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ جو success story ہے وہ ایک سیاست کا فیس بھی ہو جائے اور وہ سیاست بھی اچھی سے کر لے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت جو ہے بیسکلی پوری بنائی وہ جانگیر خان ترین نے تھی کیونکہ جانگیر ترین کا جہاز استعمال ہوتا تھا جانگیر ترین کے پیسے استعمال ہوتے تھے جانگیر ترین کے کانٹیکس استعمال ہوتے تھے لوگ جانگیر ترین کی گارنٹی مانتے تھے عمران خان کی گارنٹی تو تب بھی کوئی نہیں مانتا تھا جب حکومت بنانا تھا اور گلے کے اندر سے وہ عمران خان صاحب کو استعمال کیا جاتا تھا دوٹا جالنے کے لیے عمران خان صاحب کا صرف یہ کام ہوتا تھا باقی سارا کام جھانگیر خان ترین کرتے تھے لیکن اب جب یہ پارٹی ایسی بنے گی تو کیا اس کو لیٹ جھانگیر خان ترین کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں ییس بعد میں نہیں بعد میں ان کو بھی ریپلیس کیا جائے گا اور یہ ایک انڈرسٹیننگ سے کیا جائے گا کسی ناراض کیسے نہیں کیا جائے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس پارٹی کا مقصد نظریہ نہیں ہوگا اس پارٹی کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ جی لائلٹی ٹوورڈز دریاست اور وہ اس لیے یہ پارٹی کرنی ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ایسے لوگ ایسی پولٹیکل پارٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو جو اس طرح کی جو پرانی پارٹیز ہیں اور جو آگے موروسی سیاست بھی کرتی ہیں یعنی کہ آگے جو لیگسی ہے وہ اپنے لوگوں کے اندر ہی لوگوں کو دیتی ہے ٹرانسفر کرتی ہے اور کیونکہ اس ٹائم پر نواز شریف کے اوپر ابھی گرین سگنل نہیں ہے اور نواز شریف کے اوپر یس نہیں ہے تو نون لیگ کو بھی واک اوور پورا دینا نہیں ہے شباز شریف صاحب کو اب ہر ٹینی اور نہیں مل سکتا تو آگے پاکستان کا اگلے پانچ سال یا اگلے دس سال میں کیا منظر نامہ ہونے والا ہے یہ اس کی تیاری جو ہے یہ انہی دنوں میں شروع کی جا رہی ہے اب آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو آپ نے مسنے کریں